یہ کہانی ایک گریب موچی کی ہے جس نے اپنی کلا سے جادوی جوتے کا نربان کر دیا نمشکال بھکتی کتھار کہانی میں آپ کا سواگت ہے ایک سمیہ کی بات ہے ایک شہر میں ایک موچی رہتا تھا وہیں صبح سے شام تک اپنے کام میں لگا رہتا تھا اسے دنیا داری سے کوئی لینا دینا نہیں تھا سڑکے کنارے چھوٹی سے جگہ میں وہیں اپنا جیونی اپن کٹا تھا اسے اپنے کام میں مہارت حاصل تھی ایک سے ایک جوتے بنانے کے لیے شہر کے لوگ اسی کے پاس آتے تھے ایک بار وہیں اپنے کام میں لگا ہوا تھا تب ہی ایک سنیاسی اپنے لیے جوتے بنوانے کا وچار لے کر اس کے پاس آیا اس کے کپڑے فٹے ہوئے تھے اور اس کی حالت بھی اچھی نہیں دکھ رہی تھی موچی نے سنیاسی سے کہا بابا جوتوں کے لیے چمڑا تو آپ کو ہی دینا پڑے گا میرے پاس نہیں ہے آپ چمڑا لائے ہیں سنیاسی نے ایک پیڑ کی چھال موچی کو دے دی اور کہا تم اس کے جوتے بناؤ موچی نے جیسے ہی پیڑ کی چھال کو سپرش کیا وہیں سوچنے لگا کہ یہ ہے تو چمڑے سے بھی مجبوط ہے وہیں سنیاسی سے پوچھ بیٹھا کس پیڑ کی چھال ہے یہ لیکن سنیاسی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا اور مسکراتے ہوئے کہا مجھے شگر نکلنا ہے تم اپنا کام پیارم کرو تب ہی موچی اپنے کارے میں لگ گیا اور کچھ گھنٹوں کی محنت کے بعد موچی نے سنیاسی کے لیے شاندار جوتے بنا دیتا ہے موچی خوشی سے سنیاسی کو جوتے پہننے کے لیے بلاتا ہے کئی بار آواز دینے پر سنیاسی اس کی آواز نہیں سنتے تو وہیں اپنی جگہ سے اٹھ کر سڑک پر آ کر یہاں وہاں دیکھنے لگتا ہے لیکن سنیاسی کا کہیں کچھ پتہ نہیں چلتا موچی پریشان ہو جاتا ہے اور سوچتا ہے بھلا اب وہیں انجوت کا کیا کرے گا موچی کو اس کی محنت کے پیسے بھی نہیں ملے تھے اس لیے وہیں تھوڑا ناراض بھی تھا موچی نے سوچا چلو شاید تھوڑی دیر بعد سنیاسی بابا آئی جائیں گے موچی کو بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی لیکن سنیاسی واپس نہیں آئے موچی کے دکان برنے کا سمیہ ہو گیا تھا تب ہی وہیں سوچتا ہے تھوڑا سبجی لے آؤں اور وہیں جوتے پہن لیتا ہے جو اس نے سنیاسی کے لیے بنائے تھے اور جیسے ہی میں جوتہ پہنتا ہے اگلے ہی پل میں سبجی منڈی میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے جہاں آنے کی بات میں من میں سوچ رہا تھا موچی بازار کے بیچ میں پاگلوں کی طرح برطاؤ کرتا ہے کیونکہ اسے یہاں بہت عجیب لگ رہی تھی کہ میں اتنی جلدی یہاں کیسے پہنچا میں سوچتا ہے کہ اسے تو سڑکے کنارے ہونا چاہیے اور اگلے ہی پل میں سڑکے کنارے کھڑا نظر آتا ہے اب موچی کا دماغ چلنا شروع ہو جاتا ہے اسے سمجھ میں آنے لگتا ہے ہو نہ ہو یہ جوتے کا ہی کمال ہے جس کی وجہ سے میں پلک جفکتے ہی کہیں بھی کہیں بھی پہنچ جاتا ہے اس بات کو ساف کرنے کے لیے میں کئی جگہ منڈ میں سوچتا ہے اور ایک ایک کر کے ہر جگہ پل بھر میں ہی پہنچ جاتا ہے اس کی خوشی کا کوئی ٹھک آنا نہیں تھا مانو اس نے جیون میں سب کچھ پا لیا تھا تب ہی موچی اچھا کرتا ہے کہ وہیں خوبصورت گھر میں پہنچ جائے اور وہیں جوتوں کے چوتکار سے پلک جفکتے ہی وہاں پہنچ جاتا ہے گھر کی سندرتہ دیکھ کر وہیں خوشی سے جھومنے لگتا ہے ایسا لگتا ہے مانو یہ ہے گھر اسی کے لیے بنا ہو وہاں ڈائننگ ٹیبل میں رکھے اکبار کو اٹھا کر پڑھنے لگتا ہے تب ہی اسے اکباروں میں دو دیشوں کے بیچ میں جنگ ہونے کی خبر دیکھتی ہے اور اس کے من میں جنگ کو پاس سے جا کر دیکھنے کا وچار آتا ہے اور وہیں اپنی اچھا نمسار اس تھان پر پہنچ جاتا ہے جہاں چاروں طرف سے گولیاں چل رہی تھی اور بم فٹ رہے ہوتے ہیں اور جیسے ہی وہ جنگ کے میدان میں آتا ہے تو ایک گولی اس کے سینے میں آ کر گز جاتی ہے اور موچی وہیں گر کر اپنا دم توڑ دیتا ہے موچی کے بینہ سوچے سمجھیں کیے گئے ویچار کے وجہ سے اس کا جیون ختم ہو جاتا ہے اس کہانی کے مادم سے یہ سیکھنے کو ملتا ہے کہ ایسا دھان شمتاؤں کا اپیوگ سابدھانی پورک اور سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے بینہ سوچ ویچار کیے لیے گئے نیرنے یا اچھائیں بڑے خطرے کا کان بن سکتی ہیں موچی کی جیون یاترہ ایک چیتاونی ہے کہ کسی بھی شکتی کا اپیوگ سمجھداری سے کیا جانا چاہیے تاکہ ہمیں ہانے کی وجہ لاپ پہنچا سکے